سیڈنی ٹیسٹ میں پاکستان کی جانب سے 313 رنز کے تاقب میں آسٹریلیا کی پہلی ایننگز میں بیٹنگ جاری تھی کہ بارش کے بارش دوسرے روز کا کھیل ختم کر دیا گیا ہے آخری ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن پاکستان نے پہلی کامیابی آسٹریل وی اوپنر ڈیورڈ وارنر کی وکٹ کی صورت میں حاصل کی جو 34 رنز بنا کر سلمان علی آغا کا شکار بنی جبکہ اسمان کواجہ کو آمیر جمال نے 47 رنز پر آؤٹ کیا آسٹریلیا نے دو وکٹ کے نقصان پر 166 رنز بنائے تھے کہ کم روشنے کے باعث کھیل روک دیا گیا اور پہلے سے چائے کا وقفہ کیا گیا تاہم وقفے کے دوران ہی بارش شروع ہو گئے اور پھر مسلسل وارش کے باعث ایمپائرز نے دوسرے روز کا کھیل ختم کرنے کا اعلان کر دیا دوسرے روز کا کھیل ختم ہوا تو مارننس لبشین 23 اور سٹریپ سمیت 6 رنز بنا کر کریس پر موجود تھے جبکہ آسٹریلیا کو پاکستان کی برطری ختم کرنے کے لیے مزید 197 درکار ہیں قبل عظیم پاکستان نے ٹاس چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پاکستان کی جانب سے ایننگ کا آغاز کرنے کے لیے آنے والے دونوں ہی بیٹر عبداللہ شفیق اور انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹ میں ڈیبیو کرنے والے سائم ایوب بغیر کوئی رن بنائے پاولین لوڈ گئے عبداللہ شفیق دو گیندے کھیلنے کے بعد سٹاک کی گین پر بغیر کوئی رن بنائے سمیت کے ہاتھوں کے ایچ آؤٹ ہوئے جبکہ صرف دو ہی گیندے کھیلنے کے بعد سائم ایوب بھی ہیزل وڈ کی گین پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں کیش تھما کر پیویلین لوڈ گئے شان مسود 352 اور آزم 26 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ پاکستان کو پانچ پا نقصان ساؤ شکیل کی صورت میں ہوا جو پانچ رن کے مہمان ثابت ہوئے پانچ وکٹ جلد گرنے کے بعد محمد رزوان اور سلمان علی آغا نے اپنی ٹیم کا سکور آگے بڑھایا لیکن 190 کے مجموعے پر رزوان 88 رنز کی انکس کھیل کر آؤٹ ہوئے ساجر خان 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ سلمان علی آغا نے اپنے ٹیسٹ کریئر کی چھٹی نصف سنچری مکمل کی اور وہ طریق پن رنز بنا کر مچل سٹاک کی گین پر کیچ آؤٹ ہوئے جبکہ حسن علی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے نو وکٹے گرنے کے بعد آمیر جمال نے میر حمزہ کے ساتھ مل کر ٹیم کا سکور آگے بڑھایا اور اپنے ٹیسٹ کریئر کی پہلی نصف سنچری سکور کی انہوں نے چھ چھوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے اپنی نصف سنچری مکمل کی آمیر جمال نے چار چھکوں اور آٹھ چھوکوں کی مدد سے بیاسی رنس کیننگز کھیلی اور وہ ناثن لیون کا شکار بنے آسٹریلیا کے جانب سے پیٹ کمنز نے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ میچل سٹارک کے حصے میں دو وٹے آئیں ایک ایک کھلاڑی کو جو شیزل ورڈ میچل مارش اور ناثن لائن نے آؤٹ کیا